بھائیو بہنو میں آپ کے دھیان میں کچھ ایسی باتیں لانا چاہتا ہوں جن کو ہم سب اس ورطمان ویوستہ میں رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں اور بہت بڑے پرنام ان سے ہم پرابت کر سکتے ہیں ہماری ورطمان ویوستہ بدل جائے جو انگریزیت پر آدھارت ہے کولونیل مائنڈ سیٹ پر آدھارت ہے یہ ہمارا ادیش ہے لیکن جب وہ بدلے تب بدلے نئی ویوستہ جب آئے تب آئے نئی ویوستہ آنے تک ہم ایسے ہی شانت بیٹھے رہے انتظار کرتے رہے اس کے بجائے کچھ ابھکرم کریں کچھ پریاست کریں اور اس ورطمان ویوستہ میں جو ہمارے پاس اسپیس ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے بھارت سوابیمان کے لیے کیا کر سکتے ہیں آپ کے دھیان میں کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں لانا چاہتا ہوں ایک میرے ادھارن سے بات شروع کرتا ہوں آپ میں سے جو نیائے وید بھائی بہن دلی سے آئے ہوں گے ان کو یہ بات کی جانکاری ہے کہ دلی میں ایک بہت بڑا پریورتن ہوا ہے اسی ورطمان ویوستہ میں رہتے ہوئے ساری سڑکوں پر سینجی گاڑیاں چلنے لگی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ پہلے دلی میں ڈیزل پیٹرول سے دھوان اڑاتی ہوئی پردوشن فیلاتی ہوئی گاڑیاں دھوڑا کرتی تھی اور ان کے کارن بہت ساری لوگوں کو دمہ آستمہ برانکیل آستمہ ٹیوبر کلوسیس جیسی بیماریاں ہوتی تھی اب اس دلی میں سوکش واہن اچھے واہن دوڑنے لگے ہیں سڑکوں پر آٹو رکشا بھی سینجی کے ہیں سڑکوں پر بس بھی سینجی کی ہیں انہی گاڑیاں بھی سینجی کی آگئی ہیں اور دلی کو دیکھتے ہوئے اب ممبئی میں بھی شروع ہو گیا ہے پھر چندہی میں شروع ہو گیا ہے بینگلور میں شروع ہو رہا ہے احمد آباد میں شروع ہونے جا رہا ہے سکندر آباد میں شروع ہونے جا رہا ہے بھارت کے دس بڑے شہروں میں اب سینجی واہن پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کئی شہروں میں جیسے ناکپور میں شروع ہو رہا ہے اور انگاباد میں شروع ہونے جا رہا ہے پونے میں شروع ہونے جا رہا ہے ایک سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے جیسے ہی ایک دلی سپریم کورٹ کے بھائی ہیں نیائے وید ہیں ایڈوکیٹ ہیں ایم سی مہتا انہوں نے ایک پبلک انٹریس پیٹیشن فائل کیا سپریم کورٹ میں کہ یہ پردوشن جان لیوا ہو گیا ہے اور لیمٹ کے باہر چلا گیا ہے تو ایم سی مہتا کی پیٹیشن فائل ہوئی اس کے بعد سینٹر فور سائنس ان انوائرمنٹ جیسی ایک سنسطہ ان کے ساتھ آئی اور انہوں نے سارے آنکڑے اور دستاویے جکٹے کر کے سپریم کورٹ میں داخل کیے آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اور سارے ڈیزل پیٹرول کے باہن بند ہو گئے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ سرکار نے پوری طاقت لگائی اس فیصلے کو روکنے کے لیے کہ یہ فیصلہ نہ آئے اس کے لیے تمام طرح کے کترک سرکار کی طرف سے دیئے گئے دلی سرکار نے یہاں تک کہہ دیا سپریم کورٹ میں کہ کورٹ چاہے تو آدیش دے دے لیکن ہم اس کا پالن نہیں کر پائیں گے اور کورٹ کی ابو ماننا کے لیے جیل جانے کو تیار ہیں دلی سرکار کا یہ اسٹینڈ تھا بھارت سرکار کا دلی سرکار جیسا ہی اسٹینڈ تھا وہ بار بار کہتی تھی کہ ہم کورٹ کی کسی آدیش کی پالنہ نہیں کر پائیں گے بھلے کورٹ چاہے تو یہ آدیش دے دے لیکن کورٹ نے آدیش دیا سرکار نے اس کا پالن کیا دلی سرکار نے بھی پالن کیا بھارت سرکار نے بھی پالن کیا تھوڑی تکلیفیں آئیں اس میں پہلی تکلیف یہ آئی کہ جب پہلی بار آدھش آیا اور سارے واہنوں کو سی این جی کرون کرنا پڑا تو آٹو رکشاوں کی لائن لگتی تھی پیٹرول پمپ کی جگہ سی این جی سٹیشن آئے ان پر بسوں کی لائن لگتی تھی جلدی گیس نہیں ملتی تھی یہ سب ہوا لیکن دھیرے دھیرے اب سب ختم ہو گیا ہے معنی دلی اب نورمل ہو گئی ہے دلی میں آسانی سے گیس اپلبد ہے اور آنکڑوں کی جو بات اگر کی جائے تو یہ دلی اکیلے کی نہیں پورے ہندوستان کے 680 شہروں میں سی این جی واہن چل جائیں اتنی گیس ہمارے پاس ہے 440 سال تک ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں اتنی گیس ہمارے پاس ہے بھارت دیش کے پاس ہے بھارت کے پاس گیس کے بہت بڑے بھنڈار ہیں راجستان میں بڑے بھنڈار ہیں گجرات میں بڑے بھنڈار ہیں راجستان گجرات کی سیباؤں پر بڑے بھنڈار ملے ہیں آندر پردیش میں کابیری ویسن میں بہت بڑا بھنڈار ہے اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ گلف دیشوں میں جتنا گیس کا بھنڈار نہیں ہے اس سے زیادہ اکیلا بھارت دیش میں ہے تو ہمارے پاس جب گیس بھی اپلپد ہے اور سپریم کورٹ کا سہیوگ اور سمرتن بھی ملا اتنا بڑا کام اس دیش میں ہو گیا اور میں مانتا ہوں کہ اگلے دس سال میں بھارت کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں میں سی این جی واہن ہوں گے یہ آپ کو میں نے ادھارن اس لیے دیا کہ بہت اندھیارے میں بہت گھٹا ٹوپ میں آشا کی ایک کرن جیسا ہے ایسے ہی ایک دوسری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں انڈین فورسٹ ایکٹ ہے فورسٹ کنزرویشن ایکٹ ہے اس کے باوضوع جنگل بہت کٹتے ہیں اور پہاڑ ہمارے سونے ہو رہے ہیں لیکن اس کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں سمیں سمیں پہ یاچکائیں آئیں بہت سارے ہائی کورٹ میں سمیں سمیں پہ یاچکائیں آئیں اور پیڑوں کا جو عوید کٹائی تھا وہ کافی کچھ حد تک بند ہوا اپنے اس اترا کھنڈ میں بہت بڑا آندولن چلا جس کا نام تھا چپ کو آندولن جس میں ماتائیں بہنیں پیڑ سے جا کر لپٹ جاتی تھی اور ٹھیکے داروں کو کہا جاتا تھا کہ اگر پیڑ کاٹنا ہے تو پہلے ان کا سر کاٹو تو ٹھیکے دار بھی ڈر گئے سہم گئے تو لوگوں کی طرف سے وہ چپ کو آندولن چلا چنڈی پرساد جی بھٹ سندر لال بہگونا جیسے بڑے لوگ اس میں شامل رہے رادہ بہن بھٹ جیسی تیجسوی بہلا اس آندولن کی اگوائی کرتی ہوئی رہی تو ان چیزوں نے ہمارے سپریم کورٹ کو بھی پریریت کیا اور ہائی کورٹس کو بھی پریریت کیا اور جگہ جگہ عوید کٹائی روکی گئی جنگل کٹنے بند ہوئے پہاڑوں پر اسی طرح سے عوید کھنن بہت ہوتا ہے آپ جانتے ہیں illegal mining بہت ہوتی ہے کیونکہ ہماری دھرتی کے نیچے بہت سارا بھنڈار جمع پڑا ہے کوئلے کا بھنڈار ہے ترہ ترے کے پتھر ہماری دھرتی کے نیچے سے نکلتے ہیں تو اس کے کارن بہت جگہ پر mining چلتی رہتی ہے کچھ legal ہوتی ہے کچھ illegal ہوتی ہے اس کے خلاف بھی ہمارے دیش میں کئی سنگٹھن سکریے ہوئے اور سمیہ سمیہ پر جن ہی تھی آچکائیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں آئیں اور اب آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے اسطانوں پر یہ mining بند ہو چکی ہے بھارت دیش کا یہ مطورہ اور برندابن کے بیچ کا علاقہ ہے جس کو برج پردیش کہا جاتا ہے بھینکر mining ہوتی تھی ابھی پوری طرح سے بند ہے اسی طرح سے عراولی کی پہاڑیوں پر بہت mining ہوا کرتی تھی راجستان میں ابھی وہ پوری طرح سے بند ہے تو ہمارے دیش میں سمیہ سمیہ پر آپ کے جیسے کچھ نیائیوید لوگوں نے سپریم کورٹ کی مدد لی ہائی کورٹ کی مدد لی اور اتنے بڑے کام ہوئے ہیں ان کی لسٹ پوری گنانہ سمیہ خراب کرنے جیسا ہوگا دو تین باتیں میں نے آپ کے دھیان میں لائی ہیں آپ چاہیں تو سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ آئے ہیں پچھلے دس برشوں کے اور ہائی کورٹ کے جو ججمنٹ ہیں وہ ویب سائٹ پر اپلبد ہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے دھیان میں ان ادھارنوں سے ایک بات یہ لانا چاہتا ہوں کہ بہت اندکار میں پورے بھشتہ چار میں ڈوبی ہوئی ویوستہ میں ہمارے دیش کی آج کی ساری گھٹا ٹوپ میں بھی آشا کی کوئی کرن ہے جو ہم دیکھتے ہیں کوئی ایک دیپک ہے جسے ہم جلا سکتے ہیں تو اب میں مول پرشن پر آتا ہوں مول وشہ پر آتا ہوں وہ یہ کہ آپ اگر یہاں سے لوٹنے کے بعد اپنے اپنے جلے اس طر پر اپنے اپنے منڈل اس طر پر اپنے اپنے راج اس طر پر یا لگے تو دیش کے اس طر پر کچھ سموہ بنا کر ایسے کام شروع کریں اور کچھ ایسی جنہتی آچکائیں الگ الگ عدالتوں میں آپ سب نیائے ویدوں کی طرف سے داخل کی جائیں ہو سکتا ہے کہ ان میں اسی طرح کے فیصلے آئیں اور اتحاس بدل جائے نیا اتحاس لکھ جائے اس درشتی سے کچھ وشہ میں آپ کے دھیان میں لانا چاہتا ہوں بہت آسانی سے آپ جن پر جنہتی آچکائیں کر سکتے ہیں پبلک انٹرس لٹیگیشن کر سکتے ہیں بہت آسانی سے آپ کوٹ کے سامنے ان سب باتوں کو لا سکتے ہیں اور سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ کے سامنے کسی بات کو لانے کا مانے ہے دیش کے میڈیا میں وہ بات کا آنا آپ کسی بات کو سماچار پتر میں چھپوانے کے لیے پرکاشت کروانے کے لیے ہاتھ پہر رگڑیں گے ہزاروں لاکھوں روپے دیں گے خرچ کریں گے تو بھی بات وہ کولم اتنے سے میں ہی آئے گی لیکن اگر وہی بات آپ کی جنہتی آچکا کے روپ میں منجور ہوتی ہے ہائی کوٹ اور سپریم کوٹ میں تو بینا کسی پریاس کے اپنے آپ پورے دیش میں وہ فیل جائے گی ہندوستان کے سارے بڑے اخواروں کے سارے بڑے سماچار پتروں کے پرمکھ جو سمباد داتا ہوتے ہیں ہر سمیں عدالت میں موجود رہتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا نیا پبلک انٹریس لٹیگیشن آج ایڈمٹ ہوا ہے اور کس میں سرکار کو نوٹس ایشو ہوا ہے تو میں آپ کے دھیان میں کچھ وشے لانا چاہتا ہوں میں بھی آپ کے ساتھ اس وشے میں مدد کروں گا آپ اور ہم سب مل کے اس وشے کو تیار کر کے کوٹ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کچھ پرمکھ وشے ہیں جن پر بہت آسانی سے ہم پیٹیشن کر سکتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ میں جائیں تو دو آدھار چاہیے ہمیں ایک آدھار تو یہ چاہیے کہ کیا ہمارے دیش کے سمبیدھان کے دوارہ پردت کسی ادھکار کا اُلنگن ہو رہا ہے کسی کام سے تو ہم پبلک انٹریس لٹیگیشن کر سکتے ہیں کسی ویقتی کے مولک ادھکار کا کسی سموہ کے مولک ادھکار کا وہ سموہ کسی بھی آدھار پر گٹھت ہوا ہو تو ہمارے فنڈیمنٹل جو رائٹس ہمیں ملے ہیں سمویدھان میں ان کا کوئی ہنن اور اُلنگن ہو رہا ہے سرکار کے کسی کام سے یا سرکار کے کسی کانون سے تو ہم پبلک انٹریس پیٹیشن فائل کر سکتے ہیں اور کوٹ کی ذمہ داری ہے کیونکہ کوٹ جو ہمارے دیش میں ہے وہ سمویدھان کا سنرکشک مانا جاتا ہے تو کوٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمویدھان کا سنرکشک ہونے کے ناتے آپ کی پیٹیشن کو سویکار کریں اور آپ کو نیائے دیں جو آپ چاہتے ہیں دوسرا آدھار یہ ہے کہ اگر سنست کے بنائے گئے کسی کانون کا اُلنگن ہو رہا ہے سنست کے بنائے گئے کسی کانون کا اُلنگن کوئی ویکتی کے دوارہ ہو رہا ہے ویکتی سموہ کے دوارہ ہو رہا ہے کسی کمپنی کے دوارہ ہو رہا ہے تو بھی آپ کوٹ کے سنگیان میں یہ بات لا سکتے ہیں اور آپ کی بات کو پیٹیشن کے روپ میں سویکار کیا جا سکتا ہے ہمارے دیش کے سپریم کوٹ اور ہائی کوٹ نے اتنی سکریتہ دکھائی ہے کہ پچاس پیسے کے پوسٹ کارڈ پر لکھا ہوا کوئی واق کی بھی پبلک انٹریس لٹیگیشن مان لیا جاتا ہے مانے کوئی بہت زیادہ خرچہ نہیں ہے آپ نے کوئی گہری بات سیدھے سچے سرل شبدوں میں پچاس پیسے کے پوسٹ کارڈ پر لکھ کر سپریم کورٹ کے مکھے نیائدیش کے نام سے چھوڑ دیا ہے تو کئی بار وہ پوسٹ کارڈ جو ہے پیٹیشن کے روپ میں سویکار ہوا ہے اور کورٹ نے نوٹس دیئے ہے اور اس پر بڑے فیصلے آئے ہیں اس کی لسٹ ہے سیکڑن فیصلے کی لسٹ ہے وہ پڑھ کے میں سمیں خراب نہیں کروں گا تو اتنا آسان اگر ہو گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے کہ پچاس پیسے پوسٹ کارڈ پر بھی پی آئی ایل ہو سکتا ہے تو کیوں نہ ہم اس سپیس کا لاب اٹھائیں جو ہمیں ملا ہوا ہے تو کیا کیا وشہ ہو سکتے ہیں ایک وشہ میرے دھیان میں آتا ہے جس پر میں پچھلے سترہ اٹھارے سال سے کام کر رہا ہوں ہمارے بھارت دیش میں اس سمیں پانچ ہزار سے زیادہ ویدیشی کمپنیاں بیاپار کر رہی ہیں سب سے زیادہ کمپنیاں امریکہ کی ہیں پھر جرمنی فرانس سویڈن سوزلین ڈین مارک برٹین کی ہیں پھر اس کے بعد لیٹن امریکہ کے دیش کی ہیں یوروپ اور امریکہ کی ستر پرتیشت سے زیادہ کمپنیاں ہیں باقی ایشیا اور افریقہ کے دیش کی ہیں ان کمپنیوں کے دوارہ بھارت کے ہر نیم اور قانون کا ہر نیم اور قانون کا ہماری سنسد نے جتنے طرح کے قانون بنائے ہیں دیش کی رکھشا کے لیے سمپتی کی رکھشا کے لیے سب کا اُللنگ ایک طرف سے یہ کمپنیاں کرتی ہیں اور اس کے پرمان اوپ لبد ہیں بشرت کہ ہم سب کمر کس تیار ہو جائیں ان پرمان کو کورٹ کے سامنے پرستط کرنے کے لیے اور اس پر کوئی فیصلے لینے کے لیے ایک ادھارن میں آپ کو دوں ہندوستان کی جتنی ہندوستان میں کام کرنے والی جتنی بھی ویدیشی کمپنیاں ہیں سب ایک قانون کا اُللنگ کرتی ہیں ان کے ساتھ ایک سمجھو ہوتا 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 ہے سرکار کا جس کو آپ سب جانتے میمورینڈم آف انڈر سٹنڈنگ کہتے ہیں تو ایمو ایو میں جو شرطیں ہوتی ہیں ایک بھی شرط کو ایک بھی کمپنی نہیں مانتی جیسے میں آپ کو ایک ادھارن دے کے بتاؤ ہمارے دیش میں امریکا کی دو کمپنیاں ہیں ایک کا نام پیپسی کولا دوسرے کا نام کوکا کولا ان کے ساتھ بھارت سرکار کا جب ایمو حسائن ہوا تو اس میں شرط ہے کہ یہ دونوں کمپنیاں جب پانچ ڈالر ودیشوں سے کما کر بھارت کو لا کر دیں گی تب یہ ایک ڈالر بھارت سے آپ جانتے بھارت کا ودیشی مدرہ کوش ہوتا ہے تو پانچ ڈالر ودیشی مدرہ بھنڈار میں پیپسی اور کوکا کولا جب جمع کر دیں گی لا کر ایک سپورٹ کر تب یہ ایک ڈالر کا ایمپورٹ کریں گے یہ ان کے مو میں کنڈیشن ہے لیکن پچھلے سترے ورشوں میں دونوں کمپنیوں نے اس کنڈیشن کا آج تک پالن نہیں کیا ہے آکڑے یہ بتاتے ہیں کہ یہ کمپنیاں پانچ ڈالر یہاں سے لے کے جا رہی ہیں تب ایک ڈالر لے کے آ رہی ہیں تو ایمو یو کی جو سب سے پرمک شرط ہے اس کا اُلنگن ہو رہا ایک اسی طرح کی ایمو یو کی شرط ہے کہ پیپسی اور کوکا کولا کمپنی بھارت دیش میں سوف ڈرنک نہیں بیچے گی پانی جو بوتل میں بھرا ہوا جس کو کاربونیٹ وارٹر کہتے ہیں وہ نہیں بیچیں گے ان کا بھارت میں آنے کا مقصد ہے اور ایمو یو کی کنڈیشن ہے کہ بھارت کے کسانوں کا آلو ٹماٹر پیاج گوبی پتہ گوبی گاجر آدھی جو فل ہیں سبجیاں ہیں جو ہر سال ساٹھ ہزار کروڑ کے خراب ہو جاتے ہیں ان کو پروسس کر کے یہ بھارت میں اور بھارت کے باہر ودیش میں بیچیں گے پروسس کر کے بیچیں گے کچھا مال بھی نہیں بیچ سکتے پروسس کر کے بیچیں گے لیکن دربہ کے ہمارے دیش میں یہ ہے کہ ان کمپنیوں کا جو پروسس کیا ہوا ٹماٹر آلو آدھی کا خادی پدار تھے وہ بہت معمولی سا بک رہا ہے اور پورے ہندوستان میں ان کا سوفٹ رنگ بک پیپسی نام سے کچھ نہیں بکے گا کوکا کولا نام سے کچھ نہیں بکے گا وہ اپنے برینڈ نیم کا بھارت میں استعمال نہیں کر سکیں گے لیکن دربہ کے ہمارے دیش میں امو یو کی یہ شرط بھی وہ لنگن کر رہے ہیں ان کے اپنے برینڈ نیم سے ساری چیز پہلے وہ دس لاکھ لیٹر بارش کا پانی جمین کے نیچے ڈالیں گے جس کو رین وارٹر ہارویسٹنگ کہتے ہیں تب وہ دس لاکھ لیٹر پانی نکال کر استعمال کر سکیں گے لیکن ان کے کسی بھی کار کھانے میں رین وارٹر ہارویسٹنگ کا کوئی سسٹم نہیں ایک بون پانی بھی جمین میں نیچے نہیں ڈالتے ہیں وہ سارا جمین میں سے نکال رہے ہیں اور گاؤں کے گاؤں پانی سے ونچت ہو گئے ہیں اگر یہاں راجستان کے کوئی نیائی ودائی ہوں گے تو ان کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ ایک چھوٹی سی ٹیم بنائیے جیپور کے پاس سے گاؤں میں جائیے اس گاؤں کا نام ہے کالا ڈیرہ میں پیپسی کولا کا پلانٹ لگا ہوا ہے انہوں نے پچھلے چار پانچ سال میں پانی اتنا نکال لیا ہے جمین سے کہ کالا ڈیرہ گاؤں کے پچاس گاؤں کا پانی سوک گیا ہے اب اس گاؤں کے کسانوں کو پینے پانی لانے ٹینکر مگانا پڑتا ہے جانوروں کے پانی کی ویوستہ کے لیے سارا پانی پیپسی کولا کمپنی نے خرچ کر دیا ایسی ایک نہیں بہت ساری شرط ہے ایک شرط یہ ہے کہ پیپسی کولا اور کوکا کولا کمپنی بھارت میں آئے گی ایک بھی ویکتی کا روج گار اگر ان کے کارن جائے گا تو کمپنی کی ذمہ داری ہوگی لیکن ان دونوں کمپنی نے بھارت میں آ کر کیا ہمارے دیش کے جو سودیشی بوٹلنگ پلانٹ تھے آپ کو معلوم ہے ایک کیمپا کولا ہوا کرتا تھا ایک ڈبل سیون ہوا کو باہر نکال دیا اور بہت تھوڑے سے کرمچاریوں کے ساتھ ان کا بوٹلنگ پلانٹ چل رہا ہے تو میں نے آپ کو پیپسی کو لگا نام لے کے کہا ان کے ایمو ایو کی ایک بھی شرط یہ نہیں مانتے ہیں سب شرطوں کا اُلنگن کرتے ہیں اور دھڑلے کے ساتھ بھارت میں بیاپار کرتے ہیں تو ہم سب اگر نیائی وید اس پر کام کریں اور ایک اچھی سی پیٹیشن ڈرافٹ کریں اور ہندوستان کے الگ الگ عدالتوں میں میرا یہ ماننا ہے کہ ہر ڈسٹرک کوٹ میں جہاں پیپسی اور کوکا کولا کا پلانٹ ہے ہر ڈسٹرک کوٹ میں کی نید حرام تو ہم کر ہی سکتے ہیں ہندوستان سے ان کو بھگانے کی راستے تو کھولی سکتے ہیں ان کو پتہ کیا چل جائے گا کہ سنسد میں بیٹھے ہوئے 545 ایمپی جو آج تک ان کا سمرتھن کر رہے ہیں اب اس سے بڑی طاقت ہندوستان کے جلو میں کھڑی ہو گئی ہے جو ان کی کھاٹ کھڑی کر دیں گے یا ان کی جڑ خود دیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ ہم ایک فیصلہ کسی بھی عدالت سے آپ کو معلوم ہے ہندوستان کے سنسادنوں کے بارے میں اس دیش کی سرکار کا بہت اسپشت عبی پیسی پانی اور کوکا کولا کا جو سوف ڈرنگ ہے وہ ہمارے دیش کی پریبھاشا کے انسار گیر جروری ہے اس کے لیے پانی تو سب سے انت میں ہے سب سے پہلے پانی کھیتی کے لیے دوسرے نمبر پر ہمارے اور جانوروں کے پینے کے لیے اور انڈسٹریز کے لیے اور انڈسٹریز چھوٹی باتیں بتاتا ہوں ہندوستان کا پیسہ ودیشی بینکوں میں گیا ہے آپ سب جانتے ہیں سوامی جی اتنے دنوں سے یہ سب بات کہہ رہے ہیں اب اس وشہ پر سرکار کی کان کھلی ہے آنک کھلی ہے سرکار میں دیکھنا اور سننا شروع کیا ہے اس کا پرنام یہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے ہمارے دیش کی مہام راشت روپتی کا جب بیواشن ہوا سنسط کے دونوں صدنوں میں تو راشت روپتی نے کہا کہ سو دن کا سرکار کا یوجنہ بنا ہے کام کا اس میں یہ مکھ مددہ ہے کہ ودیشی بینکوں سے بھارت کا کالا دھن پڑا ہے وہ واپس لانے کی بات سرکار کر رہی ہے سوٹزر لینڈ میں جو بینک کے کام کر رہی ہیں اس دھن کا بارے میں سرکار ابھی بھی مون ہیں اور سوٹزر لینڈ کے علاوہ دوسرے دیشوں میں دھن پڑا ہوا ہے قریب 110 لاک کروڑ روپے کا دھن ہے سبھی بینک میں ملا کے اس پر سرکار مون ہیں تو ہم کیوں نہ تیاری کریں اور سرکار کو مجبور کریں آپ کو معلوم ہے آپ کے ہی جیسے ایک نیائی وید ہے انہوں نے جرمنی کے کنٹرول میں جو دیش میں بھارت کا پیسہ جمع ہے کالا دھن اس کو سپریم کورٹ میں پبلک انٹریس پیٹیشن فائل کر دیا اور سپریم کورٹ نے 29 جولائی کی تاریخ تے کی ہے اس پر جبرجست بحث ہونے والی ہے آپ چاہیں دلی میں اگر رہتے ہیں تو جرور 29 جولائی کو سپریم کورٹ میں جائیے میرا یہ ماننا ہے کہ رام جیٹ ملانی جی نے جو مقدمہ داخل کیا ہے وہ ایک بات کو سیمت کرتا ہوا ہے ہم چاہے تو اپنی طرف سے بھارت سوایب مان کی طرف سے اپنی بیقتی کا تستر پر اور دو تین مقدمے داخل کر سکتے ہیں کہ سویس بینکوں کے پیسے کا کیا سویس بینکوں اگر وہ ایک ساتھ ایک جگہ پہنچ جائیں گے ایک بینچ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ہم بھی پھر اس میں انٹروین کریں گے رام جیٹ ملانی اپنی بحث کریں گے ہم بھارت سوایب مان کی طرف سے اپنی بحث کریں گے اور اس چھوٹے سے مقدمے کو بڑا مقدمہ بنا سکیں گے اور کیا معلوم کوٹ کا کوئی فیصلہ ایسا آگیا کہ دیش میں سینجی جیسا کوئی اتحاس بن جائے اور کوٹ سرکار کو کہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کالا دھن پیدا کرنا قانون کے خلاف ہے اور کالے دھن کا بھارت سے ٹرانسفر ہو جانا اور بھی قانون کے خلاف ہے تو یہ سرکار کے خلاف پورا معاملہ بنتا ہے سرکار نے کیسے اس پیسے کو جانے دیا اور اگر یہ معاملہ کھلا تو کھلتے کھلتے بہت دور تک جائے گا اور وہ کہاں تک جائے گا ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بھائی بات کر رہے تھے فیرہ ریگولیشن کی اس بات کو تھوڑا وستار دیتے تو بہت اچھا ہوتا ہمارے کیا ہوتا ہے یہ پیسہ بھارت سے ودیش میں جاتا کیسے ہے سب سے زیادہ پیسہ جاتا ہے transfer pricing کے دو حصے ہیں اور under pricing ہمارے دیش کی ودیش کمپنیا یا ہمارے دیش میں کام کرنے والی ودیش کمپنیا اکثر کیا کرتی ہیں ایک ادھارن سے بتاتا ہوں پیپسی کولا نے بھارت سرکار سے مو سائن کیا کہ ہر سال ہم بھارت کا کم سے کم سو کروڑ ڈالر کا ایکسپورٹ کریں گے کم سے کم اب انہوں نے سو کروڑ ڈالر چالیس کروڑ ڈالر کا مال تو چلا گیا سو کروڑ ڈالر کا بل بنا چالیس کروڑ ڈالر کا تو ساٹھ کروڑ ڈالر کہا گیا وہ ودیشی بینکوں میں ٹرانسفر ہو گیا وہ آنا چاہیے تھا بھارت میں لیکن چلا گیا کسی ودیشی بینک میں تو ہمارے دیش سے جو نریات ہو رہا ہے مال وہ اگر ہزار کروڑ ڈالر کا ہے تو بل بنے گا چار سو کروڑ ڈالر کا اگر دس ہزار کروڑ 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 ایوریج میں نے جو حساب نکالا ہے وہ یہ کہ فورٹی پرسنٹ کا بل بنتا ہے اور سکسٹی پرسنٹ یہاں سے ٹرانسفر ہو جاتی ہے پونجی اور وہ جا کر جمع ہو جاتی ہے ودیش بینکوں میں یہ دھن ہر سال میں جو جاتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے میں ہے اور ریزر بینک آف انڈیا کو یہ معلوم ہے لیکن ریزر بینک آف انڈیا یہ ہمیں بتاتا نہیں ہے تو آپ جیسے نیائی ود اگر چاہیں تو رائٹ ٹو انفورمیشن میں ایک پیٹیشن لگائیں اور ریزر بینک آف انڈیا کو مجبور کریں کہ آپ بتاؤ ہر سال میں انڈر پرائسنگ میں کتنا اس دیش کا پیسہ ٹرانسفر ہو رہا ہے پھر اس کا دوسرا الٹا حصہ ہے اوور پرائسنگ اوور پرائسنگ میں کیا ہوتا ہے پیپسی کولا یا کوکا کولا کے بھارت سرکار کا اگریمنٹ ہے کہ وہ کوئی بھی مشین لے کے آئیں گے ودیش وں مدرہ کوش کا کم سے کم دھن خرچ ہو لیکن پیپسی کو لا والے کیا کرتے ہیں کہ جو 20 کروڑ ڈالر کی مشین ہے اس کا بل بناتے ہیں 120 کروڑ ڈالر کا 220 کروڑ ڈالر کا 1000 کروڑ ڈالر کا اور وہ بل بھارت سرکار کے سامنے پرستت ہوتا ساری کمپنیاں کرتی ہیں اور ساری ویدیشی کمپنیوں کا سب سے بڑا دھندہ یہی ہے انڈر پرائسنگ اور پرائسنگ کچھ کمپنیوں کا میں آپ کو نام لے کے بتاؤ ہندوستان میں ہندوستان لیور جیسی بڑی کمپنیاں کال گیٹ پام اولیو جیسی بڑی کمپنیاں پروکٹر اینڈ گیمبول ریکٹ اینڈ کول جیسی بڑی کمپنیاں کس طرح کے دھندے میں انوال ہیں باسمتی چاول آپ ہندوستان میں کھرید کے کھانا چاہیں تو پچاس روپے کلو سے کم نہیں ملے گا لیکن یہی ویدیشی کمپنیاں باسمتی چاول بھارت سے ویدیشوں میں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں تین چار روپے کلو پر میرے پاس کچھ دستا ویج ہیں ایسی کمپنی وں جو سب سے بہترین مانی جاتی ہے فائیو سٹار ہوتل میں استعمال ہوتی ہے جو تیس چالیس روپے کلو کی آتی ہے چینی آپ خرید تو تیس چالیس روپے کلو کی ہے ویدیشی کمپنیاں بھارت سے اس کو چھے سات روپے کلو میں ایکسپورٹ کر رہی آپ کو ہندوستان کا سب سے بڑھی کوالٹی کا الفنزو آم اور ہاپوس آم اور رتنگری آم دیکھنے کو نہیں ملتا کیونکہ بارہ آم چھے سو روپے کا ہے بمبئی کے بزار میں ایک ڈزن آم چھے سو سات سو روپے کا ہے تو آپ خریدو تو چھے سو سات سو روپے کا ہے اسی ایک ڈزن آم کو ویدیشی کمپنیا ایکسپورٹ کر دیتی ہیں تیس چالیس روپے میں یہ انڈر پرائسنگ میں سارا ایکسپورٹ ہوتا ہے اور بہت دکھی بات ہے کہ ہندوستان کا جو ٹوٹل ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس میں سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ ایکسپورٹ انڈر خرچے کو بڑھاتا ہے تو ہمارا خرچہ تو بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم اوور پرائسنگ پر ایمپورٹ کر رہے ہیں بیس روپے کی چیز سو روپے میں باہر سے خرید کر لارہ ہے ہمارا اسی روپے فالتو میں جا رہا ہے تو جیادہ پیسہ دے کر باہر سے خرید رہے ہیں اوور پرائسنگ میں پیسہ جا رہا ہے کم پیسے پر ایکسپورٹ کر رہے ہیں دونوں کو ملا کر جوڑ ہیں تو ہر سال میں پونے دو سے دو لاکھ کروڑ روپے کا نقصان اس دیش کو ہو رہا ہے ہم نیائی وید اگر چاہیں تو اس پر جبرجست پیٹیشن تیار ہو سکتا ہے دیش کے سپریم کورٹ میں ہم کر سکتے ہیں ہائی کورٹ میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ پیٹیشن اس دیش کی دش اور بہت سارا بھاگ بگل سکتا ہے ایک دو اور چھوٹے ادھارنے آپ کو کہتا ہوں ہندوستان میں ایک اور بڑی سمسیہ ہے ٹرانسفر پرائسنگ سے ہمارا پیسہ جاتا ہے اوور پرائسنگ انڈر پرائسنگ سے جاتا ہے لاکھوں کروڑوں روپے اور سوئیس بینک اور ویدیش بینک میں جبا ہو جاتا ہے اور وہ بچھلے ساٹھ 62 سال میں 110 لاک کروڑ سے اوپر پہنچ جاتا ہے اور ایک کدرے مک نام کی ایک چھوٹی سی جگہ ہے ہندوستان کا بیسٹ کوالیٹی آئیرن اور وہاں پیدا ہوتا ہے اور اس آئیرن اور کو سرکار ایکسپورٹ کرتی ہے دو کروڑ میٹ رکٹن آئیرن اور وہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے ایک بار میں کدرے مک گیا تھا ویاکھیان میں پوچھا کیا بھاو میں آپ بیچتے ہو اس آئیرن اور کو تو اس نے کہا راجی بھائی دو کروڑ میٹ ٹرن آئیرن اور ہم جاپان کو دیتے ہیں امریکا کو دیتے اور اس کی قیمت ہے پندرے پیسہ کلو پندرے پیسے کلو میں ہم ہم ہمارا آئیرن اور بیچتے ہیں جو دنیا میں سرو سرش کو لیٹی کا ہے کدرے مک آئیرن اور کے بارے میں مانے جاتا ہے کہ اگر ہم سٹیل تیار کریں تو سالوں سال اس سٹیل میں جنگ نہیں لگتا اس کو لیٹی کا آئیرن اور ہمارے پاس ہے جو دنیا میں کسی دیش کے پاس ہمارے نیتا اور سرکان بیچ رہی ہیں یہ سپریم کوٹ کے سنگیان میں لانا ہائی کوٹ کے سنگیان میں لانا بہت ضروری ہے اور ان پر جبرجست پی آئیل کیے جا سکتے ہیں کرناٹک ہائی کوٹ میں ہو سکتا ہے مہارش ہائی کوٹ میں ہو سکتا ہے جھار کھنڈ میں ہو سکتا ہے پھر اڑی سا میں ہو سکتا ہے اور بعد میں لگے تو سپریم کوٹ میں ہو سکتا ہے ایسے ہمارے دیش میں ایک نہیں بیسیوں مددے ہیں ایک اور مددہ بتاتا ہوں پیپسی کولا اور کوکا کولا دو کمپنیاں بھارے سرکار سے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک اگریمنٹ کیا ہے جو معلوم ہی نہیں ہے دیش کو چھپا کے رکھا ہے سرکار نے وہ اگریمنٹ امریکہ کناڈا فرانس جرمنی سویڈن سریزلین ڈینمارک نوروی ایسے دس دیشوں کا کیمیکل ویسٹ ایمپورٹ کر کے لائیں گے اور بھارت میں ڈمپ کریں گے بھارت میں کیرل نام کا سب سے سندر راج ہے جس کو بھگوان کا راج مانا جاتا ہے اس کیرل کے سب سے سندر اسطانوں میں جس کو وائیپین کہا جاتا ہے وائیپین ایک ویٹ ہے سمدر کے بیچ میں ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور مین گروفز کا سب سے بڑا جنگل ہے وہ پیپسی اور کوکا کولا کمپنی نے بھارت سرکار سے اگریمنٹ سائن کیا کیرل کے ناغرکوں کو جب میں نے کہا آپ کو معلوم ہے آپ کا وائیپین دی تھوڑے دن میں ناش ہو جائے گا انہوں کا معلوم ہی نہیں ہے اگریمنٹ سائن ہوا ہے سرکار اس میں بہانے بنا رہی ہے کہ دیش کی سرکشا کی درشتی سے یہ سوچ نہ دینا جروری نہیں ہے معنی ناغرک کل کو وہ کیمیکل ویسٹ آئے گا اس میں ایٹومک ویسٹ بھی آ سکتا ہے اور ایٹومک ویسٹ اگر ڈمپ ہونا شروع ہو گیا تو ہندوستان کا وہ پورا علاقہ لوگوں کی موت ہم ہو سکتی ہے ایک ایسا مدہ ہے جس کو سرکار کہتی ہے یہ افیشیل سیکریٹ ہے اس کو ہم نہیں بتا سکتے آپ جیسے نیائی وید اگر لگ جائیں گے تو ایسے سیکڑوں افیشیل سیکریٹ آپ کے باہر ہم نکل واسکتے ہیں ایسے بہت سارے معاملے ہیں بہت سارے مدے ہیں اب ایک چھوٹی سی بات اور آپ کے دھیان میں لانا چاہتے ہوں اب تھوڑے دن پہلے ہمارے ہمارے ممبئی پر اٹیک ہوا اور دو سو لوگ ہمارے مار دیئے پاکستانی آدنک وادیوں نے اور ہمارے کچھ جانباج پولیس ادھکاری بھی اس میں مارے گئے چودے جن کے نام آپ سب جانتے ہی منت کر کر اور سب لوگ یہ سارے لوگ مارے گئے کارن کیا تھا بولیٹ پروف جو جیکٹ تھی ان کی وہ گھٹیا تھی نکلی تھے اس میں سے گولی پار گئی اور وہ سب مارے گئے ہندوستان کے آرمی کے سارے کے سارے جوانوں کے پاس ایسی ہی بولیٹ پروف جیکٹ ہے جو ہیمنت کر کر ہی ہمارے دیش کے جوانوں کے بارے میں کچھ ادھیان کرنا شروع کیا تو پتھا چلا کہ پاکستان کی سینا سے آتنک وادیوں کے ساتھ مٹ بیڑ کرتے ہوئے اب تک اس دیش کے 56 ہزار سے زیادہ جوانوں نے شہیدی پرابط کی ہے یا اپنی قربانی دی ہے ان میں سے ستر پرتیشت صرف اس لیے مارے گئے کہ سب کے پاس گھٹیا بولیٹ پروف جیکٹ ہے گولی اس میں سے پار جاتی ہے رکھتی نہیں اور اس سے بھی زیادہ دکھ اور درد کی کہانی ہے کہ ہندوستان مائنس 40 ڈگری سینٹی گریٹ ہوتا ہے مائنس 30 مائنس 40 مائنس 45 جہاں پر پورے شریر کا خون جمع ہو جاتا ہے وہاں ایک ایک جوان 24 24 گھنٹے ڈیوٹی دے رہا ہے ان جوانوں کے پاس رات میں دیکھنے کے لیے اپکرن نہیں ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ان کو ہماری سرکار ابھی تک اپکرن موجود نہیں کرا پائی اور لڑنے کے لیے ان کے پاس جو رائیفل ہیں وہ بابا آدم کے جمع نے کی ہے 30 سال پرانی 40 سال پرانی آتنک وادی آتے ہیں تو ایک 47 لے کے آتے ہیں ایک 56 لے کے آتے ہیں کلاشن کو لے کے آتے ہیں جس میں ایک بار ٹرگر دبایا تو 56 گولیاں نکلتی ہیں کچھ سیکنڈ میں اور ہمارے سینہ کے جوانوں کے پاس جو رائیفل ہیں وہ ایسی ہیں جن میں ایک ٹرگر دباؤ تو ایک یا دو گولی یا تین گولی نکلتی ہے ایک دو سیکنڈ تو جوان جیادہ ہطاحت ہوتے ہیں اور آتنک وادی کم مارے جاتے ہیں پچھلے بیس سالوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے سرکار ان کو جیکٹ اپ لبد نہیں کرا پا رہی ہے رائیفل اتیاد نہیں دے پا رہی رات میں دیکھنے لائک اپ کرنے نہیں ہمارے جوانوں کے پاس اس ایک بھی آدمی نہیں تعلیمت بجائیے اس پہ ہمارے ہندوستان کے چودہ لاکھ جوانوں کو کنٹرول کرنے والی جو دیفنس منسٹری ہے اس دیفنس منسٹری میں چپراسی سے لے کر اور منسٹر تک ایک بھی دیفنس کا آدمی نہیں ہے سارے لوگ سیویلین ہیں جو دیفنس منسٹری چلا رہے ہیں اب سیویلین آدمی سے آپ دیفنس منسٹری چلوا رہے ہیں جس کو پتا ہی نہیں ہے کہ ایک 47 میں اور 30 سال پرانی رائیفل میں کیا انتر ہے تو جوانوں کی موت تو ایسی بے دردی سے ہو رہی ہے اور چونکہ کوئی دوسرا لال بہدر شاستری اس دیش میں ابھی شاہ پہلے کرو کسانوں کی اور جوانوں کی کسان اگر پیٹ سے بھوکا رہا اور کھیت میں ان پیدا نہیں ہوا تو سارا دیش بھیک مانگے گا دوسروں کے سامنے اور جوان اگر سست ہو گیا اور پوری طرح سے لیس نہیں ہوا ہتھیاروں سے تو یہ دیش سرکشت نہیں رہے گا تب انہوں نے نعرہ دیا تھا جائے جوان جائے کسان کا اور پہلی بار ہندوستان میں ایک پردھان منتری نے جوانوں کی تنکھا بڑھائی تھی ادھکاری کی تلنا میں کئی گنا دوبارہ کوئی آیا نہیں لال بہدر شاستری جیسا پردھان منتری جوانوں کے دکھ کچھ پریاست کر کے کچھ سپیس اپنا بڑھا کر کے کچھ پبلک انٹرس پیٹیشن لاکے دیش کی سرکشہ کا مددہ اٹھا کر دیش کے سواویمان کا مددہ اٹھا کر دیش کی دھن سمپدہ کے لٹنے کا مددہ اٹھا کر پورے دیش میں کوئی ایسی ویوستہ لا سکتے ہیں ہمارے بیچ میں سے ایسا کوئی ایم سی مہت نکلے جو ان مددوں پر دیش کے لئے کوئی نئی دیش دے سکے تو بہت سارتھک ہوگا ہم سب کا بھار ایمان کے ساتھ جڑنا اتنا ہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ کے دھیان میں یہ سب باتیں لانا ہیں اور ان کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں کبھی سمیں ملا تو وہ بھی شیئر کروں گا لیکن ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہیں ایک دو تین دس بیس پچاس سمہوں کام کرنا شروع کر دیں آپ کے آس پاس آپ دیکھیں کون سے ایسے مددے ہیں جن پر آپ کام کر سکتے ہیں اور کوٹ نے دیئے ہوئے اسپیس کا استعمال کر کے ان سب چیزوں پہ کوئی اچھا سمادھان ڈھونڈ سکتے ہیں اسی بیوستہ میں رہتے ہوئے تو آپ سب کریں میں ہم سب ایک ساتھ مل کر کریں گے جرور ہمیں سفلتہ ملے گی بھگوان ہمیں جرور شکتی دے گا ہمیں مدد کرے گا ایسی میری پون وشواس ہے میں دو سو پرتشت آشا وادی ہوں کنوکشن ہے مجھے کہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں یہ کام ہونے ہی والے ہیں اب انتر اتنا ہی ہیں آپ کریں یا کوئی دوسرا کریں یہ سب کام تو ہونے ہی والے ہیں کیونکہ دیش کے لیے جب یہ جاگرن کا ابھیان شروع ہو گیا ہے بھارت سوائیمان کا اور پرم پوجین سوامی جی نے بیڑا اٹھا لیا تو ہو نا تو یہ سب ہے آپ نمیت بن جائیں اس کے ہونے میں تو اتحاس آپ کو ایسے ہی یاد رکھے گا جیسے بھگت سینگھ کو یاد رکھا تھا یہ کہ کر آبھار وقت کرتا ہوں بنی